نفیات کے مطابق جن لڑکیوں کے یہ پانچ نام ہو وہ لڑکیاں ہمیشہ منحوس ہوتی ہیں ہمیشہ ان سے محتاط رہنا ورنہ وہ اپنے ساتھ ساتھوں کو بھی منحوس صدا کر دیں گی پہلا جس لڑکی کا نام گڑیا ہو دوسرا جس لڑکی کا نام آئیکس ہو تیسرا جس لڑکی کا نام سپنا ہو چوتھا جس لڑکی کا نام تحسیبہ ہو پانچوا جس لڑکی کا نام سمن ہو کیونکہ ان سب ناموں کے لڑکیاں اکثر مسئیبت زدہ ہی دیکھنے کو ملیں گی نفیات کے مطابق شادی شدہ عورتیں اکثر ان تین مردوں پر جلد یہ فیدا ہو جاتی ہیں جن کے چہرے پر یہ تین نشانیاں ہوں پہلی نشانی جس مرد کے چہرے پر کالا تل ہو دوسری نشانی جس مرد کے چہرے پر ہوت زیادہ اندر کی جانب ہو تیسری نشانی جس مرد کی ناک پتلی ہو حکیم اقلیدس نے کہا میں نے ہمیشہ سچی محبتوں کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے لڑکیاں جب مرد سے محبت کرتی ہیں تو اس سے زیادہ دیر تک نظریں ملا کر نہیں رکھتی یہی سچی محبت کی نشانی ہے جب کسی نوجوان کو کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے تو ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ شیطان درمیان سے نکل جائے تو ہر وقت محبوب سے دینی گفتگو کرو اگر کوئی لڑکی تم سے محبت کا اظہار کرے تو فوراً اس کو جواب نہ دو بلکہ مسکرہ دو اگر لڑکی بھی مسکرہ دے تو سمجھ جاؤ اس محبت کا اظہار دل سے کیا گیا ہے حکیم اقلی دس نے کہا جس گھر میں مصری کھائی جائے وہاں کے لوگوں کے چہرے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اگر حاملہ عورت مصری کھائے تو اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہوگی جس گھر میں آلو بخارہ اور انچیر سیادہ کھائی جائے وہاں کسی فرد کے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوگی اقلی دس کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی یا حضرت میرا چہرہ سفید اور پاؤں سیاہ کیوں ہے اور ہر رات میرا نفس درد کیوں کرتا ہے اقلی دس نے کہا اے عورت تین عورتیں ایسی ہیں جن کا نفس رات بڑ درد کرتا رہتا ہے پہلی وہ عورت جو دن بر بھوکی رہے دوسری وہ عورت جو اپنے نفس پر دباؤ ڈالے تیسری وہ عورت جس کا قد لمبا ہو اے عورت تمہارا چہرہ سفید اور پاؤں سیاہ اس لیے ہیں کیونکہ تمہارا نفس تم کو زیادہ دیر تک آئینے کی جانب راغب کرتا رہتا ہے